عمید شاہ کی جمع کشمیر دورے کے دران کون سا لیا گیا بڑا فیصلہ شاہ نے کس کو ٹھہرایا جمع کشمیر کی حالت ازدار کا ذمہ دار جلسہ عام سے خطاب کرتے کیوں روکنی پڑی شاہ کو اپنی سپیچ اور باجپا کا کشمیری نوجوانوں کے لیے کیا ہے اگلا منصوبہ جاننے کے لیے دیکھیں ہماری ایک خاص رپورٹ زلہ راجوری میں عوام سے خطاب کے بعد مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ کا بارہ ملاقع دورہ تھا جہاں انہوں نے پروفیسر شوکت علی میر سٹیڈیم میں جلسہ عام سے خطاب کیا آپ کو بتاتے چلیں تو اسرائیلی سے پہلے وزیر داخلہ نے سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوید سنہا اور سینئر حکام کے ساتھ ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی جس میں انہوں نے عالی افسران کو ضروری ہدایات دی میٹنگ میں سیول انتظامیہ پولیس سینٹرل آرمنٹ پولیس فورسز اور جمعہ کشمیر اور مرکز کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سینئر افسران نے شرکت کی اپنی اس میٹنگ کے بعد امید شاہ نے بارہ ملاقع جلسہ عام سے خطاب کیا جہاں انہوں نے کشمیر میں ستر سال تک تین خاندانوں یعنی کہ عبداللہ مفتی اور گاندی کی حکومت کے کام گنوائے اور الزام لگایا کہ ان تمام کی حکمرانی کے دور میں لوگوں کو حقوق سے دور رکھا گیا لیکن اس کے بعد جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے ہر گاؤں میں جمہوریت کو پہنچایا اور ریاست میں پنچائیتی انتخابات کروا کر تین خاندانوں کی تیس ہزار سے زیادہ افراد کو حکمرانی کے عمل میں شامل کیا مرکزی وزیر نے ان تین خاندانوں کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے راج میں کرپشن کا راج تھا اور خود کو بچانے کی چکر میں انہوں نے کبھی انٹی کرپشن بیورو کو ریاست میں داخل نہیں ہونے دیا اسی بیچ قریبی مسجد میں آزان ہوتے ہی شاہ نے کچھ دیر کے لیے اپنی تقریر کو روک دیا اور اپنے سیکولر ہونے کا اب بھی ثبوت پیش کیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے یہ بھی کہا کہ کشمیر دہشتگردی کا گر تھا لیکن اب یہ سیاحتی مقام بن چکا ہے پہلے زیادہ سے زیادہ چھے لاکھ سیاہ آتے تھے لیکن اس سال اکتوبر تک بائیس لاکھ تارکین وطن ریاست میں سیر و تفریق کے لیے آئے ہیں شاہ نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کی سرکار میں انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر اور بندوکیں تھمائی ہوئی تھی لیکن پی ایم موڈی کے آنے کے بعد انہوں نے جمہو کشمیر میں سنت لاکر نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل اور لیپ ٹاپ تھوا دیئے ہیں اور انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں شاہ نے اپنی اس پیچ میں یہ بھی کہا کہ دہشتگردی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا انہوں نے ایک اندازے کے مطابق بتایا کہ دہشتگردی سے 42 ہزار لوگ لکمایا جل بن گئے اور سوال کرتے ہوئے جلسے میں موجود لوگوں سے سوال کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یہی تین خاندان جنہوں نے ستر سال تک حکمرانی کی لیکن جب سے بی جے پی کی سرکار آئی دہشتگردی آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے مرکزی حکومت کے کام گنواتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ 1947 سے 2014 تک صرف چار میڈیکل کالج بنائے گے اور جب سے ان کی سرکار بنی مرکز میں یعنی کہ 2014 سے 2022 تک نو کالج بنائے گے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد سے اب دلیت پسماندہ گجر بکروال اور پہاڑی برادریو کو ریزرویشن ملے گا عمر عبداللہ کا ذکر کرتے ہوئے شاہ نے الزام لگایا ہے کہ وہ لوگوں کو بڑکا رہے ہیں کہ گجر بکروال کا ریزرویشن چھین لیا جائے گا اور پہاڑی برادری کو دے دیا جائے گا لیکن احسان نہیں ہوگا شاہ نے جلسے میں موجود لوگوں کو یقین دہانی کرائے کہ پہاڑیوں کو بھی ان کا حق دیا جائے گا اور گجر بکروال کے حق کے ساتھ بھی چھے چھاڑ نہیں کی جائے گی عوام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ کچھ لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ آپ کبھی آ کر ہمارے لوگوں سے بات کریں پاکستان اوکیوپائیڈ جمہو کشمیر میں کتے گرانوں میں بجلی ہے لیکن یہاں تو ہر گاؤں میں بجلی پہنچ چکی ہے لوگ پانچ لاکھ تک صحت کے فائد حاصل کر رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹی باجبہ کو کہتی ہے کہ پاکستان سے بات کریں لیکن ہم کہتے ہیں وادی کے لوگوں سے بات کرو ہم جمہوہ کشمیر سے دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے امیر شاہ نے وادی کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مین سٹریم میں آئے اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھے آپ کو مزید بتائیں تو وزیر داخلہ امیر شاہ نے بارمولا کی جلسے آب میں سرکاری میڈیکل کالج کے اکیڈمک بلوک کا بھی افتتا کیا یاد رہے اسے چھتی سو کروڑ کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی 21 کروڑ کی لاغت سے تعمیر ہونے والے چار پروجیکٹ پانچ سڑکو کا بھی افتتا کیا گیا اس کے بعد وزیر داخلہ دوپہت ڈائی بجے بارمولا کے گرو دوارہ چھتی پاشا ہی گئے اور پھر ساپہت ساڑھے تین بجے سری نگر میں مختلف ترقیاتی سکیمو کا افتتا کر مختلف پروجیکٹس کا سنگے بنیاد بھی رکھا یاد رہے اس سے پہلے منگل کو زلہ راجوری کی جلسہ عام میں انہوں نے کہا کہ آزادی کے ستر سال بعد بھی پہاڑی اور گجر بکروالوں کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے پہلے ان برادریوں کو ریزرویشن نہیں ملتا تھا تین سو ستر کو ہٹانے سے درجے فیرس قبائل یعنی کہ ایس ٹی کے ریزرویشن کا راستہ کھل گیا ہے جسٹس شرما کمیشن نے ان تینوں کے لیے ریزرویشن کی سفارش کی ہے جیسے ہی انتظامی عمل مکمل ہوگا گجر بکروال اور پہاڑیوں کو درجے فیرس قبائل کا ریزرویشن مل جائے گا اپنی جلسے میں مرکزی وزیر عمیت شاہ نے کشمیر کے دو خاندانوں اور کانگرس کو کٹھرے میں لاتے ہوئے جمعہ کشمیر کی حالت زار کا ذمہ دار ٹھہرائے موسیقی